کئی انقلابی شخصیات ایسی بھی ہوئی ہیں جن کے کارنامے نہ صرف اپنے زمانے بلکہ آنے والی صدیوں کو بھی متاثر کرتے ہیں ایسی ہی ایک انقلابی شخصیت شہر خدا خلیفہ چہرم امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کررم اللہ تعالی وجہہ الكریم کے نام سے جانتی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باب العلم یعنی علم کا دروازہ کا لقب عطا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے ہزار باب عطا کے اور ہر باب سے آگے ہزار باب کھلتے ہیں ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا مجھ سے پوچھو اللہ پاک کی قسم قیامت تک ہونے والی جو بات تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں ضرور بتاؤں گا آپ رضی اللہ تعالیٰ کی قرآن فہمی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار فرمایا اگر میں چاہوں تو سور فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ بھل دوں حجرت کی رات جبکہ چاروں طرف کفار تلواریں لیے کھڑے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر سوئے غزوہ تبوک کے علاوہ ہر غزوے میں شرکت فرمائی اور خیبر کے کلعے کو فتحہ کر کے فاتحہ خیبر کے نام سے شہرت پائی جب سینہ دست نبوی سے فیضیاب ہو اور فیصلوں کو تزدیقات نبوی حاصل ہو تو ایسے فیصلے زمانے میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے فیصلوں کو خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا مقدمہ کتنا ہی پہچیدہ کیوں نہ ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں چند لمحوں میں اس کا بہترین فیصلہ فرما دیا کرتے الغرص آپ کے فیصلے اسلامی عدالت کے لیے انقلاب حیثیت رکھتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایسی درست رائے کے حامل تھے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مشورہ فرمایا خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور خلیفہ دوبم حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں جیسے دور اندیش اور تجربہ کار اپنے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مشورہ فرماتے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جب لوگوں کو عربی بولچال میں غلطیاں کرتے پایا تو اصلاح کے لیے بنیادی قوائط و زوابط مرتب کی اور حضرت عبدالعصود کو کلمے کی تین قسم اسم فعل حرف کی تعریفیں لکھ کر دیں اور اس میں اضافہ کرنے کا فرمایا اور پھر ان کے اضافہ جات کی اصلاح بھی فرمائی آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فقہ کے میدان میں بھی تاریخ رقم فرمائی پیش آنے والے نئے مسائل کو پل بھر میں حل فرما دیتے کثیر صحبہ اکرام علیہ الردوان فقہی مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور حضرت سیدہ تنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے لوگوں نے مسئلے پوچھے تو ان حضرات نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے پوچھنے کا فرمایا اسلام دشمن خارجیوں کا سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے قلعہ فرما کر مسلمانوں کو ان کے فتنے سے محفوظ و معمون کیا اہد فاروقی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اسلامی سن کا آغاز ہجرت مدینہ سے کیا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کی خیر خائی کے لیے حقوق عامہ کی حفاظت کا بھی احتمام فرمایا جیسا کہ عام راستوں کو گندگی سے بچانے کے لیے بیت الخلا اور نالیوں کو عام راستوں سے دور بنانے کا حکم فرمایا انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے قانون بنایا کہ اگر کسی کے کمواں کھودنے یا باس وغیرہ گارنے کی صورت میں انسانی جان تلف ہوئی انسانی جان کو نقصان ہوا تو زمان ادا کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پیاری شخصیت اسلام کے چوتے خلیفہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی برکتوں سے ہمیں خوب سے خوب مالا مال فرمائے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم